پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ دینے کے خلاف تشاور ہائی کورٹ کا حکم امتناہ چیلنج الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی دو روکی بینچ بنانے کی صدا عدالت نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ موت تل کیا تھا جنرل نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتان کا آخری روز بلاول بھٹو میاں نواسیف اور میاں شاہباشک کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ ہوگا بلاول بھٹو اینے 127 سے امیدوار میاں والی سے بانی شہرمین پی ٹی آئی کے کاغذات پر فیصلہ بھی متوقع کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلے تین جنوری تک کی جا سکیں گی انتخابی نشان تیرہ جنوری کو الارٹ کی جائیں گے شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض لگ گیا رہنما پی ٹی آئی اور زین قریشی آرٹیکل 63 اور 62 کے تحت الیکشن نہیں لڑ سکتے اعتراض سامنے آ گیا سلمان نئیم نے کاغذات نامزدگی کے خلاف ٹیٹرننگ آفیسر کو درخواست دے دی چکوال اینے 58 سے امیدوار آیاز امیر کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض آئے پی ٹی آئی کی امیدوار کاغذات پر لگے اعتراض کا تسلی وقت شواف نہ دے سکے کاغذات منظور ہوں گے یا مسترد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا کراچی اینے 242 میں شہباز شریف کے کاغذات پر اعتراض دائر کرنے والے قادر خان مندخیل کے کاغذات پر بھی اعتراض سامنے آ گیا سیالکوٹ سے اینے 71 سے اسمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی مسترد ساس بہو نے خاجہ آصف کے مقابلے میں کاغذات جمع کرائے تھے کاغذات سوشل سیکیورٹی واجبات کی ادم ادائیگی اور اساس ظاہر نہ کرنے پر مسترد کیے گئے فیصلباد کے حلقہ اینے 103 سے معروف گلوکار عبرار الحق کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض آئید دستخط میں تضاد کے باعث آروں نے اعتراض آئید کیا چیف ارگنائزر پاکستان مسلم لیگنون مریم نواز کے لہور اور سرگودہ سے کاغذات نامزدگی منظور ترجمان کے مطابق پارٹی جن حلقوں سے فیصلہ کرے گی مریم نواز وہاں سے الیکشن لڑیں گی مریم نواز کے تین صوبائی اور دو قومی اسمبلی کے نشستوں پر کاغذات منظور کیے گئے الیکشن مہم چلانے میں کسی کو دشواری نہیں ہو رہی ازرالہ پنجاب کی یقین دہانی موسین اکبی کہتے ہیں کہ الیکشن مہم چلانا سب کا حق ہے جہاں الیکشن کمیشن نے کوئی شکایت کے ہم نے قدم اٹھایا مزید کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنا رہے ہیں راول پرنڈنگ کے ہنگامی دورے کے دوران رنگ روڈ کے ترقیاتی منصوبے کا بھی جائے جا لیا قائد مسلم لیگنون نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بوٹ کا اشلا نہور سے موضوع امیدواروں کے انتخاب کے لئے انٹرویوز پارلیمانی بوٹ دو دسمبر سے اب تک صوبہ سندھ بلوچستہ نوار قیبر پختونقواں سے موضوع امیدواروں کا انتخاب کر چکا سیٹی نیوز نیٹورک کا سب سے مستند اور بڑا سروے لاہور کے ہلکہ این ایک سے ستائیس کے ہر گلی اور محلے میں ٹیم میں موجود عوام کی رائے کیا ہے سیٹی نیوز نیٹورک سروے کے نتائج سامنے لائے کا چار سو ارکان پر مشتمل ٹیمیں گھر گھر جا کر ووٹ اکٹھا کرنے میں مصروف پولنگ شام چار بجے تک جاری رہے گی ہلکے سے بیس ہزار ووٹوں کا سیمپل لینے کا سلسلہ جاری ارزے پاک کے تقدس اور قیام عام کے لیے سیکیورٹی فورسز ہمیشہ متحارک تمالی وزرستان کے علاقے میرالی میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی فائرنگ کے تباتلے میں پانچ دہشتگرد مارے گئے دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور بارود برامر حلاق دہشتگردوں میں کمانڈر رہزیب اور پھارے بھی شامل حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی کے مطابق کاروائیوں میں ملابس تھے دہشتگرد بھتا خوری سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کیلنگ میں بھی ملابس تھے غزہ میں اسرائیل کے مظلوم فلسینیوں پر ظالمانہ حملے زاری اسرائیلی فورسز کی غزہ میں خان یونس میں ویشیانہ بمباری مزید دو سو اپراہ سہید سیکھڑ و زخمی کئی عمارتیں تواہ ہو گئیں شہدہ کی مجموعی تعداد اکیس ہزار پانچ سو ساتھ ہو گئی زخمیوں کی مجموعی تعداد چھپن ہزار کے قریب پہنچ گئی اسرائیلی فورسز کی شمالی غزہ میں امدادی کاخلے پر بھی فائرنگ تباہ حال اور کہت زدہ غزہ میں خوفناک بمباری کے بعد بیماریاں پھوٹنے لگیں اسپتال تباہ ہونے کے باعث زخمی اور بیمار فلسینیوں کے مسائل میں اضافہ ہو گیا اسرائیل کے غزہ میں معصوم فلسینیوں پر مظالم نہ رکھ سکے جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر لیا درخواست میں ساؤت افریقہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا مرتقب ہوا ہے جہریت فوری روکی جائے اسرائیل جنیوہ کنونشن 1948 کی خلاف برزی کر رہا ہے اس کی جہریت روکنے کے لیے مختصر فیصلہ فوری جاری کیا جائے امریکہ کی غزہ میں فلسینیوں پر مظالم کے لیے اسرائیل کے لیے ایک اور امداد امریکی صدر جو بائیڈن نے ہنگامی منادوں پر اسرائیل کو مزید اسلحہ کی فروختی منظوری دے دی اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کانگرس کی منظوری بھی نہ لی گئی بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو مزید 147 ملین ڈالر سے زائد مالیت کا گولہ بارود اور دیگر سامان فروخت کرنے کی منظوری دی گئی لاہور میں مریض بچوں کے لیے 250 بیٹ پر مشتمل کینسر ٹاور کی تعمیر کا منصوبہ چلن ہسپتال کے ساتھ ملہکہ آرازی پر کینسر ٹاور بنایا جائے گا کینسر ٹاور کی تعمیر پر 8 رب روپے کی لاغت آئے گی ٹاور کی تعمیر پر محکمہ صحت نے وزیراعلا پنجاب کو اقتدائی پلان سے آگاہ کر دیا محکمہ بیت المال پنجاب کا نظام آن لائن ہو گیا وزیراعلا نے وظائف اور امدادی رکوم کے لیے بیت المال پورٹل اور ایپ کا اقتطاق کر دیا محسن نکوی کا کہنا ہے کہ مستحقین اور ضرورت مندوں کو بیت المال پورٹل ایپ کے ذریعے امداد آسانی سے میسر ہوگی تعلیمی وظائف میریج پرانٹ کے لیے اپلائی کیا جا سکے گا خصوصی افراد ضرورت مند بیت المال پورٹل ایپ سے دخواست دے سکیں گے لاہور کا لادلہ کون سٹی نیوز ڈیٹ ورک ایک بار پھر آ رہا ہے آپ کی رائے جاننے شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن سروے ہوگا اس بار ہم نے انتخاب کیا قومی سمری کے حلقہ اینے 127 کا چار سو ارکان پر مشتمل ہماری ٹیمیں گھر کر جائیں گی اور ووٹ اکرتھا کریں گی پولنگ آج صبح گیارہ بجے سے شام چار بجے تک ہوگی تو ہم نہ آ رہی ہیں آپ کے گھر دروازہ کھولیے ووڈ کاسٹ کیجئے حلقے سے 20 آزار ووٹوں کا سیمپل لیا جائے گا نتائج کے نگرانے کے لیے سینئر ارکان پر مشتمل ٹیمیں بنیں گی اب آم کا فیصلہ ہم پورے پاکستان کو بتائیں گے سابق ایمکیم رہنما رزا حارون اور انیس ایڈوکیٹ جیالے بن گئے آسف زرداری سے ملاقات پہ پیپرز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا سابق صدر نے دونوں رہنما کو خوش آمدید کہا ملاقات پہ شہر قائد کی ترقی خوشحالی قیام امن پر گفتگو ہوئی آسف زرداری نے کہا پیپرز پارٹی کا چارٹر آف کراچی شہر پر دورس اصطرات مورد کرے گا وزیرعالہ موسی نکبی نے لاہور میں سی ٹی ٹی ٹریننگ سکول کا افتتا کر دیا کانفرنس روم، کلاس رومز اور آڈیٹوریم سمیت مختلف شوموں کا معاینہ سی ٹی ٹی ہیڈکوارٹر میں اجلاس وزیرعالہ نے زیر تربیت کارپول سے ملاقات کی اور ان کی پیش آوارانہ تربیت کو سراہا بولے سی ٹی ٹی کی بے مثال کارکردگی پر فخر اور بھارتی پنجابی گلوکارہ ستندر ستی کی پچاس رکھنی وفت کے ہمراہ کرتار پور حاضری ستندر ستی نے لنگر ہال میں اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائے لنگر کھایا موسیقی